ارب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے لیکن آپ کا پیغام پوری جنہ میں پہنچا ہے اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے یہ سب سے پہلے اتلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے یہ جو آپ کا بلوچستان ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ایران کا حصہ ہے ایک پاکستان کا حصہ ہے اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے اس کا تاریخی نام کرمان ہے اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے اور یہ جو کرمان ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ عنہ بسرہ سے لشر لے کر آئے اور نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گیارہ ہجری میں یہ پتہ ہوا ہے چھ سو چوالیس عیسوی چھ سو چوالیس عیسوی چھ سو تین تینس میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے تو گیارہ سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے گیارہ ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ عنہ نے یہ اوپر والا یہ مکران کا حساب اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاجع بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ نیچے والا حساب یہ اس کے یہ اٹھارہ ہجری میں اٹھارہ سال آپ کی تھرتی کلمے کو سن چکی تھی اور یہ پہاڑ تو ویسے ہی کھڑے ہیں یہ تو نہیں بدلے ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خوزدار یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خوزدار ہی تھا یہ نیا شہر نہیں ہے یہ صدیوں پرانا شہر ہے اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خوزدار ہی تھا یہی نام تھا اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے اور مشاجع بن عدی مشاجع بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چھ سو باون عیسویں اور اٹھارہ ہجری میں اس علاقے کو فبر دیا ہے اور یہاں سب سے پہلے اسلام محمد بن خاسم بہت بعد میں آیا ہے محمد بن خاسم تو نوے ہجری میں آیا ہے اور میں آپ کو بانوے ہجری میں اور میں آپ کو اٹھانوے ہجری کی بات بتا رہا ہوں اٹھارہ ہجری آپ کے علاقے میں اٹھارہ ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسویں اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے اور یہاں بہترہ یا زہری کوئی قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے زہری زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے کوئی بیٹن کوئی زہری تو ان کے شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادا نے کیا کام کیا اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دار الحکومت بنایا زہری کی زہری زہری کو دار الحکومت بنایا بلوچستان یہ تیستان تھا وہ کرمان تھا کرمان سیستان اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے سجستان ان تینوں علاقوں کا جو دار الحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے اللہ خبری کوئی نہیں یہی ہے یہی ہے اللہ کو تو فتح کہاں ہے یہی ہے زہری کے علاقے میں وہ گورنر تھے وہ ان کا انتخال ہوا ہے بطور گورنر یہی فوت ہوئے یہی ان کی خبر بنی ہے عدد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے اور یہی ان کا انتخال ہوا ہے اور یہی ان کی کہیں خبر ہے بلوچستان کے پہاڑ اور یہ دھرتی اگرچہ اس کے پر سبزہ نہیں ہے برس کی نیچے بہار ہی بہار ہے کشم صحابہ سو رہے ہیں پورے برے صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں پورے برے صغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں وہ ہندوستان کا گجرات ہندوستان کا گجرات اور مالدیف اور سیلنکا اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچیں تابعین لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر پنجدور تک کا علاقہ پھر مجاشم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا تمہارا علاقہ اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے یہیں ان کا انتقال ہوا یہیں ان کی قبر بنی تمہیں اور کیا چاہیے تمہارے پاس صحابی دخن کیا اگر اللہ اس کا رسول کو منالو تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلے اللہ کے نبی اسے تمہاری ملاقات ہوگی تبلیغ کا کام کرو تبلیغ یہ عبد الرحمن بن سمرہ تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا تو زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا لیکن یہاں کے لوگ تیمون لے آئیں اور جہنم سے پچھ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ اس کا رسول کو رازی کر لیں یہ سارا طفر اس لئے ہوا تھا جب یہ حضرت حضرت سحیل بن عدی رضی اللہ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا تو انہیں کہا جی ماؤہ قلیل و بلاہہ شدید امر المومنین پانی ملتا کہیں نہیں تھا اور علاقہ بڑا مشکل تھا تو آج بھی اس کا وہی حال ہے اسباب کی خلت چودہ سو سال پہلے تو اور کچھ لیکن یہ لوگ آبا یہ خوددار اس زمانے میں بھی آبا تھا اسی نام یہ چار سو سال پھر دار الحکومت رہا ہے حضرت الدرمان بن سمرق پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا قیخان قیخان اس کا پرانا نام پرانی تاریخ کتابہ میں کہ کوئی یہاں کوئی پہاڑ اس کا نام تھا قیخان پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ عنہ نے قلات کو پتح فرمایا ہے یہ خلفہ راشتین کے زمانے میں آپ کا سارا علاق پتح ہوا ہے اور خلفہ راشتین کے انوارات کی طلاقے میں پھیلے ہوئے ہیں آج بھی آپ لوگوں میں ساجگی ہے چفاکشی ہے سقاوت ہے قناعت ہے یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ہمارا پنجاب تو ہرس و حوث کی پھٹی بن چکا ہے انسان نہیں ہیں لومڑیاں ہیں یا بیڑیاں ہیں جنہیں یا کھانا ہے یا لوٹنا ہے یا لوٹمار کرنی ہے یا دھوکہ فرانک فراڈ ہے آپ کے پاس اسباب زندگی جو چھوڑے ہیں پر تمہاری سرطی کے نیچے صحابہ سوئے ہوئے تم اللہ اس کے رسول کے غلامی والی زندگی بھی لے لو اور اس کو لے کر پھرنے والے بنو ایک دن میری بات یاد رکھنا قیامت کا دن مجھے اور تمہیں جمع کرنے والا ہے تم دیکھو گے عبدالرحمان بن سورہ کے جھنڈے کے نیچے تم جا رہے ہو گے حارث بن مرہ رضی اللہ عنہ نے قلات قفضہ کیا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد خلاف الراشتہ کے بعد پھر خزدار خزدار الحکومت بنایا گیا اور جسمی عیسوی تق یعنی ایک ہزار ایک ہزار عیسوی تق یعنی چار سو برس چار سو برس خزدار سارے علاقے قطار الحکومت رہا ہے تمہاری دھرتی کے نیچے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علیاء بڑے بڑے طابعین وہ زیر زمین آرام میں ہیں کہ آمد اٹھو گے تو تم نظارے دو ہوئے گئے ہیں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کون چاند کیا کیا خزانہ گیس کیا خزانہ ہے اور پتول کیا خزانہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں اللہ نے کافروں کو زیادہ دے دی ہیں فیرون کو تھوڑی حکومت دی اللہ نے اور جب میرا نبی لکڑی کے پیالے میں روٹی کھاتا تھا ایران کا بادشاہ سونے کے پرسنوں میں روٹی کھاتا تھا اور جب میرے نبی کے پیٹ پتھر بندے ہوتے تھے تو روم کے بادشاہ کے دروار میں سونے کے جام میں شراب کی جاتی تھی اور جب میرے نبی کے کپڑوں میں پیوان لگے ہوتے تھے ٹاٹ کے اس وقت روم ایران کے بادشاہ ایک ایک لاکھ دینار کا تاج پہنتے تھے کسرا ایران کے بادشاہ کا تاج تھا ایران کے بادشاہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تاج جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ ڈھائی من وزنی تھا ڈھائی من ڈھائی من چاہے کون تو وہ کمبخت نا ایک سونے کی زنجیر تھی جو چھت کے ساتھ تھی تو اس کے سامنے ایسے پردہ لٹکا دیتے تھے پھر بادشاہ کے آکے بیٹھتا تھا اور تخت اور تاج اس کے سر کے اوپر آکر یوں کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر وہی بڑا سرمایہ ہے وہی رگ ہے جو ساری قوم میں ہے سادگی چفہ کے تھوڑے پہ گزارا فناعات بھر صحابت سے دور میرے بھائی یہ صفات صحابہ والی ہیں انہیں دین پہ لگا دو تھوڑا صالت کے رسول دنیا تھوڑی حساب بھی تھوڑا دنیا زیادہ حساب بھی زیادہ قیامت کے دن کچھ آدمی ہوں اللہ صلح کہہ کہ جاؤ ان کا حساب لو فرشتے آئیں گے آئے حساب دو کھل لگے کسی اس کا وہ کہیں گے کسی اس کا کوئی ہمیں دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو بڑے گرم لوگ ہیں وہ حاخر اللہ سے کہیں کہ اللہ وہ تو آگے کھلٹا ہم پر نراض ہو رہے ہیں کہ کس چیز کا حساب لیتا ہمیں دیا کیا تھا مال تو اوروں کو دیا تھا ہمیں کیا دیا تھا تو اللہ فرمائے کہ میرے بندو کیا کس ہے تو وہ کہیں گی اللہ تیرے فرشتے آئے تھے کہ حساب دو تو ہم ان سے غیرے تھے دنیا تو اس نے اوروں کو دی ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لینے آگئے ہو تو اس پر اللہ ان سے معذرت کرے سبحان اللہ جیسے کوئی معذرت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہے گا میرے بندو اما انی لم از انکم میرے بندو میں تمہیں دنیا میں دنیا سے دور رکھا میری عزت کی قسم اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی حصد دینا چاہتا تھا تم دیکھو کہ میں مالداروں کو حساب میں پکڑوں گا جاؤ بے حساب میری جنت چاہتا